نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي بَعَاسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دُلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْخَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صدق اللہ مولانا العظيم عالی وقار عالی مرتبت ناظرین عام قرآن حکیم کے سمندر سے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کے موتی چن رہے ہیں سورہ جمعہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم جس ملت اور جس امت میں مبہوث ہوئے اسے اس آیت نے اُسے ایسایت نے الْعُمِهِينَ کا لقب دیا اور میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ رسالت مآلہ وسلم جہاں اپنے بوت سے اسما قرآن حکیم میں نقل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شگفتہ صفات اور حسائلِ حمیدہ کا ذکر قرآن حکیم نے کیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی امی لقب دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب رسالت مآلہ وسلم کی باست کی بات ہوئی تو خصوصیت کے ساتھ امت کا امی ہونا بیان ہوا ایک اور پہلو بھی ہے جسے میں بعد میں آپ کے سامنے لوں گا پہلے یہ ارز کروں کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کی باست ہوئی وہ لوگ فطرت سے انتہائی قریب رہنے والی قوم تھی وہ زندگی کے وہ چاہ چونچلے جو باقی قوموں میں تھے ان سے بہت دور تھے یہ بات ٹھیک ہے کہ دلالت اور گمراہی کے بہت سارے پہلو ہیں جو اس قوم میں بھی موجود تھے لیکن فطرت سے قریب ہونا کشش رکھتا تھا اور وہ نہ ہو اسی وجہ سے اور رسالت مآلہ وسلم کی باست یہاں ہوئی ام القرآن میں ہوئی مکہ محظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے اپنی باست کا اعلان بھی اسی جگہ کیا یہاں میں سرسری نہیں کنگا کہ امیجین کا معنی بے پڑے لوگ ہیں وہ کچھ جانتے نہیں تھے میرے خیال میں فطرت سے قریب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں میں ٹیلنٹ تمام قوموں سے زیادہ تھا صلاحیت عالیت تمام قوموں سے زیادہ تھی یہ چھے چھے لاکھ اشعار ایک آدمی نے یاد کر رکھے تھے وہ آدمی جو اپنی برجستہ گوئی اور عدب سے محبت کی وجہ سے لاکھوں کے حساب سے اشعار یاد کرتا ہو ضرورت تھی کہ قرآن یاد کرنے کے لئے ایسی کوئی قوم ہو جو اشیر یاد کر سکتی ہے وہ قرآن کی آیات کو بھی یاد کر سکتی ہے جناب دلچسپ بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ مکہ کے اردہ گرد جو قوم بستی تھیں ان میں یونیورسٹریز کی حد تک ادارے موجود تھے جہاں تعلیم تھی عدب سکھایا جاتا تھا یمن تھا تو یمن میں بھی لوگ تھے اگر اس بار حبشا کی طرف چلے جائیں تو کلچر لوگ وہاں بستے تھے کیسر اور کسرہ کے اندر جو تہذیب کے معلم ہیں وہ بہت ساری باتوں کا خزانہ رکھتے تھے ان کو امیین کہنے کا مطلب یہ یہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا یہاں کوئی دانشکدہ نہیں تھا یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی یہاں پڑھانے سے کہانے والا کوئی استاد نہیں تھا یہ لوگ فطری سادگی کے ساتھ دانا ضرور تھے یہ ستاروں کی حرکت سے موسم جان لیتے تھے اور اگر ان کی شعری اٹھائیں تو آپ کو بے شمار شیر نظر آئیں گے جن میں انہوں نے پتہ بتایا کہ یہ مہینہ ہو تو بارش برستی ہے یہ مہینہ ہو تو بارش نہیں برستی ہے وہ دریاؤں کے اندر وہ راستے معلوم کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر ان کی دانائی کی وجہ سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ سلم کوئی ایسی قوم چاہیے تھی جو دانا بھی ہو جس کا حافظہ بھی قوی ہو اور جو فطرت سے قریب بھی ہو اور بے شک وہ بے پڑے ہوں لیکن ان میں صلاحیت کا جوہر موجود ہو رسالت ماب صلی اللہ علیہ سلم ان لوگوں میں مبوس ہوئے آپ کو امی کہا گیا ام دراصل اس آواز کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے موں سے نکالتا اس لئے ماں کو امی کہا جاتا ہے تو رسول اللہ علیہ اسلام کے امی ہونے کا مطلب کسی استاد سے وہ پڑے نہیں کسی دانش قدے میں وہ گئے نہیں ان کا بلا واسطہ تعلق اللہ کی ذات سے تھا رب پڑھانے والا تھا حضور لینے والے تھے اس ماحول نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے علم کا چراغہ کیا بلا شبہ آپ نے خالم سے خط بھی نہ کھینچا لیکن کیا ورطہ حیرت میں ڈال دینے والی یہ بات نہیں کہ ان کے سینے پر جو قرآن نازل ہوا وہ شروع ہی اقراب اسم رب اللہ خالق سے ہوا اس میں پڑھنے پڑھانے کی حوصلہ افضائی کی گئی لیکن اس میں باری کا ساتھ ہونا معنی یہ ہے کہ وہ علم نافع نہیں ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اس کے بندگی کا پیغام نہیں ہوتا اسی علم کے طرف سلطان الفقارہ نے بھی اشارہ کیا کہ علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے جو آنا ہو اور بلشا نے بھی اپنی خوبصورت طبیعت کے ساتھ یہ مشور دیئے کہ علم بس کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جمعیلوں میں مبتلا ہونے کے بجائے وہ علم اپنا مقصود نظر بنائیں جو علم قرآن نے عطا کیا پھر میں ارز کروں گا کہ اسی قرآن کے اندر ایک پوری صورت موجود ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن آپ نے جو علم دیا قرآن دیا اس میں قلم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ لکھنا کتنا اہم تھا اور لکھنے کی حوصلہ افضائی رسالت ماب صلی اللہ وآلہ 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 رسول اللہ علیہ اس امت میں مبوس ہوئے جو امیین تھی اور اس نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا تھا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس نے اس کا بھی اوالہ ہے اور یہ بھی اوالہ دیا کہ آخرین کچھ پیچھے آنے والے لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں جو ابھی حوالی وسلم کے سینے پر اترنے والی کتاب نے بہت دور کا اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ سیرت سے فائدہ اٹھانے کا دائرہ کار جو ہے وہ قیامت تک پھیلا ہوا ہے اسی سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ کی ختم نبوت کا سبق بھی ملتا ہے اور امام انسانیت ہونا اور قائد انسانیت ہونا بھی سمجھ آتا ہے ایک موقع پر رسالت ماب صلی اللہ علیہ علیہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی ان اجمعین نے ارز کی کہ یا رسول اللہ یہ وآخرین منہم والے لوگ کون ہیں جن کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے تو باب صلی اللہ علیہ وآل نے محفل میں دیکھا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے آپ نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ لیا فرما کہ عشق کی قوم والے جو ہیں یہ آخرین میں ہیں عشق کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف عرموں کا نہیں ہے دین عرموں سے نکل ان سب کے لیے سبق ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 رکھنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ فرما کہ خوشیاں بکھیرا کرو خوشیاں تقسیم کیا کرو ایک کام کا طریقہ یہ ہے کہ ڈانٹ ڈبٹ کر پریشان کر دھمکا کر کام لینا لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ نے اپنی صیرت کی اس جید کو طاقت دی قوت دی کہ خوشیوں کو بنیاد بنا کر مسررت وں اصل ایک شخص جو نفرت دے کے لوگوں میں کام کرتا ہے بالآخر زمانہ خود اس کو مٹا دیتا ہے لیکن جس کی پیشانی پر محبت کی راشنی ہوتی ہے وہ شخص اللہ کی طرح سے عمر ہو جاتا ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم نے یہی چیز سکھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا کہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو جتنا ممکن ہو آسانیاں پیدا کرو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نماز بھی پڑھا رہے ہوتے تو کسی بچے کی رونے کی آباد آتی تو رسول اللہ علیہ نماز کو مختصر کرتے اور مختصر میں نے نماز مختصر کر دی ہے لوگوں کو یہ بنیاد دینا کہ آسانی آسانی ہو خوشی خوشی ہو میگ اپ ہو تعمیر ہو لوگوں کو قریب کرنے کا جذبہ ہو انتشار نہ ہو فساد نہ ہو رسالت ماب صلی اللہ علیہ صیرت یہ ساری چیزیں سیکھاتی ہے آخر میں حضور صلی اللہ حوالے علیہ علیہ نے کہ قافل انسانیت کو مشکلات سے بچانا کسی فرد کو مشکل میں مبتلا کرنا مشکلات میں مبتلا کرو گے لوگ بھاگ جائیں گے آسانی ان کے لئے رکھے ہوگے تو لوگ دلچسپ بھی محسوس کریں گے عالی بخار ناظرین اس خطبہ کے اندر چار پانچ چیزیں ہمیں اپنی طرح رغبت دلاتی ہیں علم کا کام کریں ہم قلم کا استعمال کریں ہم لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہم محبتوں کو ذریعہ تبلیغ بنائیں نفرتیں پیدا نہ کریں اللہ تعالی ہمیں آپ کی صیرت سے نفع من ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر رو دعوانا عن الحمدللہ رب